میں آپ کو لوگو خدا کو گواہ بنا کے کہتا ہوں جس کے قبضے میں میری جان ہے کہ پاکستان کی قومی سالمیت کو خطرہ لہاک ہو گیا ہے ہم اس جگہ جا رہے ہیں کہ لوگ ہم سے ہمارے اساسے لینے کی بات کریں گے ہم بھوکے مر جائیں گے اپنے بچوں کو بھوکا بلکتا دیکھ لیں گے لیکن اس ملک کے قومی اساسے نہیں بھیکنے رہیں گے بلاول بھٹوک تجھے بھیج دیں گے شباز تیرے گندے کپڑے لنڈے سے بھی کم قیمت پہ بھیج دیں گے ہم اس پاک فوج اور پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں ہم اس ملک کے اساسوں پر جن عالمی طاقتوں کی نظر ہے ان کو کوئی پیسہ نہیں ملنے لگا ہمت نہیں آرنی لوگو اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھو تمام گلی محلوں میں نکل جاؤ میں خود ہر روز ایک محلے میں آیا کروں گا میرا آپ سے وعد ہے میں کوئی الیکشن کی صورتحال کو میں جانتا ہوں لوگوں کو مایوس نہیں کرنا چاہتا یہ الیکشن سے بھاگے ہوئے لوگ ہیں میں میڈیا کے سامنے کہتا ہوں یہ تیرہ پارٹیاں اس قابل نہیں ہیں الیکشن میں جائے نوے دن الیکشن آئین کہتا ہے کہ تاریخ آنی چاہیے اور یہ فواد چوہدری کو گرتار کریں کسی اور کو بھی کہا ہمیں بھی کر رہے ہیں کیا ہے جی کہ آپ پاکستان کی تاریخ میں آج میں پہلی دفعہ راجہ صاحب سے مخاطب ہوں میرے ساتھ تین سال انہوں نے کام کیا کہ ملک میں الیکشن ہونے جا رہے ہیں اور آپ پرچہ کارڈ رہے ہیں فواد پہ کوئی اکل ہے آپ میں آپ اس ملک کو کہاں لے کے جا رہے ہیں میں آج لال حویلی کے نیچے اپنی عظیم فوج کو یہ کہنا چاہتا ہوں اپنی اسٹیبلشمنٹ کو کہنا چاہتا ہوں میں اپنی عظیم فوج کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارا جینا مرنا پاکستان کے ساتھ ہے اور ہم پاکستان میں خانہ جنگی کو دیکھ رہے ہیں اور جمہوریت کو شدید خطرہ لاحق ہے اور آپ اگر یہ سوچ رہے ہیں کہ اس ملک میں یہ چور چکے ڈاکو یہ تیرہ بندوں کے تو کسی کو نام ہی نہیں بتا کہتے ہیں ہم خرچہ کم کرنے لگے ہیں ستتر وزر ہیں ستتر جس میں اٹھائیس کے پاس میک میں ہی نہیں ہیں ستتر وزر ہیں اٹھائیس کے پاس میک میں ہی نہیں ہیں بجلی کا بل اس مہینے جب یہ دینے جائیں گے لوگ تو شباز شریف صاحب نواز شریف صاحب آپ کے بیانیے کو ہم سے زیادہ آپ نے آپ کو تو یہی تھا نا کہ ہماری حکومت نہ رہی ہے مر تو نہیں ہے عمران خان آگے سے بہتر پوزیشن میں ہے اس کی جان لینے کی کوشش کی گئی ہے اس کو زہر بھی دیا جا سکتا ہے اس کو سلو پائزننگ بھی کی جا سکتی ہے اس کو گرفتار بھی کیا جا سکتا ہے ان ساری چیزوں کے لیے ہم قانون اور آئین کے دائرے میں رہتے ہوئے لال عویلی اپنا کردار ادا کرے گی جد و جہد میں ہم عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں چٹان کی طرح باقی آخری بات جو میں آپ سے ارز کرنا چاہتا ہوں دس منٹ سے زیادہ میں نہیں لیتا آخری بات یہ ارز کرنا چاہتا ہوں کہ معیشت تباہ ہے سیاسی عدم استقام ہے سماج تباہ ہے توانائی تباہ ہے بجلی نہیں ہے گیس نہیں ہے لوگوں کے پاس قبر کے پیسے نہیں ہیں میڈیا والو سن لو سارے میڈیا مالکان سن لو خدا کے لیے اپنے ان کیمرامینوں کو قبرستانوں میں بھیجو عبادیوں میں بھاو منڈی کا نہ پوچھیں تمام میں میڈیا آنر سے کہتا ہوں کہ ٹماتر گھی اور پیاز کا وقت پوچھنے کا قدر گیا ہے ان کیمروں کو قبرستان میں پہنک بھیجو وہاں بورڈ لگا ہوا ہے اگر آپ قبر کا خرچہ نہیں دے سکتے تو اس موبائل نمبر پر فون کریں اس موبائل یعنی قوم قبر کا خرچہ نہیں دے شباز شریف قبر ماف کر دو قبر کی قیمت ختم کر دو مردوں مردوں کی سوچ لے کے آنے والا یہ خاندان جو کہہ رہا ہے کہ میں اپنے کپڑے بھیج دوں گا میں اپنے سیاسی کمائی اس خاندان میں پھوٹ پڑ گئی ہے شباز تم اگر سمجھتے ہو کہ مجھے نہیں پتا مجھے پتا ہے میں پانچ دن لندن رہ کے آ رہا ہوں ابھی آپ کے بعض وزیر استیفہ دیں گے الیکشن کمپین کرنے کے فضول استیفے دیں گے یہ کیونکہ یہ حوام میں جانے کے قابل ہی نہیں ہے یہ حوام میں جانے کے قابل نہیں ہے چتنے وزیروں سے آپ یہ ستتر وزراء کو کم کرنے کا بہانہ ہے کہ ان سے انہوں نے الیکشن مہم کرانی ہے میں اپنی پولیس سے بھی کہنا چاہتا ہوں میں اپنی فوج سے بھی کہنا چاہتا ہوں میں اپنے اسکریہ داروں سے بھی کہنا چاہتا ہوں خدا کے لئے عوام ہی فوج ہے عوام کا نام ریاست ہے عوام دکی ہوں تو فوج دکی ہے عوام سکی ہوں تو فوج دکی ہے لوگ دکی ہیں لوگوں پہ تشدد نہ کرنا لوگوں نہ نکلنا ہے میں آخری بات کہہ رہا ہوں سب اداروں کو سنا رہا ہوں میں سیاسی ورکر آپ کو سنا رہا ہوں کہ یہ مارچ اپریل انتہائی سیاسی طور پر خوفناک ہے گھمبیر ہے سنگین ہے حالات کو بدلو لوگوں کو ووٹوں کی طرف جانے دو اور جب لوگ ووٹوں کی طرف جائیں گے تو آپ کو غیر ملکی مدد بھی مل جائے گی ان چوروں لٹیروں ڈاکووں کو وہ بلاول تو واپس آنے کا نام ہی نہیں لے رہا اس کا دل نہیں لگا ہوا ہے وہ اپنی باروں میں ہیں موج میلا میں ہیں اور موسن نکوی کا زیادہ نوٹس مت لو میں مجھ سے زیادہ اس کو کوئی نہیں جانتا پاکستان میں مجھ سے زیادہ موسن کو کوئی نہیں جانتا وقت ضائع نہ کرو یہ آسف زرداری کی جیب کی گھڑی اور آت کی چھڑی ہے اس کا منی لانڈرر ہے اس کی منی کٹھی کر کے باہر بھیجنے والا ایل کار ہے اور مونس نے مجھے کہا میں کسی پہ غیبت کا الزام نہیں لینا چاہتا مونس نے مجھے کہا کہ شیخ رشید پرویز ہم دونوں بھائیوں کو لڑانے کا سارا کردار مونس نے ادا کیا اور اس نے موسن نے ادا کیا مونس نے مجھے کہا کہ ساری پیمٹ جو عمران خان کی گورنمنٹ کی منی چینجر میں ہوئی یہ سارے پیسوں کا لیندین اس کے ذریعے ہوا مونس نے مجھے یہ کہا کہ شیخ رشید اسے وقت سے پہلے بتا تھا کہ یہ ایسی گیم کھیلنے جا رہے ہیں ایک ہی گیم ہے لاست میرا فکرہ سننے ان کی ایک ہی سازش ہے کہ عمران خان کو مائنس کیا جائے عمران خان کو مقبولیت کی اس میراج پر نہ رکھا جائے کہ وہ دو تہائی نہ لے سکے وہ دو تہائی نہ لے لیکن یاد رکھو جو آدمی پرچی ان کے پولنگ سٹیشن سے کرائے گا وہ بھی جا کے عمران خان کو وورڈ ڈالے گا یہ ون وے الیکشن ہوگا اور یہ دونوں سبائی سمبلیوں میں آپ کو پتہ لگ جائے گا یہ ون وے الیکشن ہے آپ نے اشتجاج پہ جانا ہے الیکشن کمیشن تک راشد صاحب کا اسرار ہے راشد صاحب کو میں اور ساری پی ٹی آئی کو میری طرف سے اجازت ہے پر امن جانا ہے کسی چیز کو کوئی آپ کے ساتھ زیادتی بھی کرے تو آپ نے نہیں کرنی ابھی دو مہینے انتظار کرنا نوے دن کی جنگ ہے سو دن کی جنگ ہے انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان جیتے گا عوام جیتیں گے آپ جیتیں گے عمران خان جیتے گا اور غریب آدمی جیتے گا پاکستان جیتے گا